مقام محمود مقام محمود اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر ایک درجہ ہے اور وہ درجہ سب سے اوپر ہے اس سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے کوئی درجہ نہیں ہے جنت کے اندر وہ مقام کونسی ہے وہ مقام وسیلہ ہے اور اس وسیلہ مقام کے بارے بھی جناب محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو مقام ہے جو سب سے اونچا درجہ ہے جنت کے اندر یہ اللہ رب العالمین اپنے تمام بندوں میں سے صرف ایک بندے کو عطا کرے گا اور مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین جس بندے کو وہ مقام عطا کرے گا وہ میں ہوں گا سبحان اللہ اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان میرے لئے وسیلہ کی دعا کرے گا جو انسان میرے لئے وسیلہ کی دعا کرے گا اس کے لئے میری شفارش واجب ہو جائے گی حلال ہو جائے گی بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش چاہتے کی نہیں چاہتے بولے بھائی نہیں چاہتے تو چاہتے تو ایک آسان کام کیجئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو حاصل کر لیجئے وہ آسان کام کیا جانتے ہیں کب دعا کرنی ہے آزان کے بعد کی دعا پڑھیں گی آزان کے بعد یہ دعا کبھی پڑھتے ہیں آزان تو ہم کر آپ کو سنائی نہیں جاتی ہے آزان ہوتی رہتی ہے موبیل میں گھسے رہتے ہیں آزان ہوتی رہتی ہے گالیاں بکتے رہتے ہیں آزان ہوتی رہتی ہے ٹی وی میں گھسے رہتے ہیں آزان ہوتی رہتی ہے اور سوشل میڈیا واتس اپ اور فیس بک چلاتے رہتے ہیں تو آزان کا جواب کب دیں گے دعا کب پڑھیں گے سنیے یہ معمولی میں سمجھے آزان کے بعد یہ دعا بولے بھائی جو یہ دعا پڑھے گا جو یہ دعا کرے گا کہ اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ مقام عطا کر اور جو مقام محمود کا وعدہ تو نے کیا ہے بھی تو عطا کر دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لئے میری شفاعت حلال ہو جائے گی میں اس کے حق میں سفارش کروں گا چاہتے کی نہیں چاہتے بولے بھائی چاہتے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے پہلے سفارش کریں گے اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں سفارش کرے تو اس دعا کو ہمیشہ پڑھئے